ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے گروت انڈیا چینل میں آج ہم بات کریں گے نو چمتکاری سیبلنگ کے بارے میں انسار فالگن ماسکی کرسن پکچ کے چطورتی تیتی کو دیس بھر میں ماں سیوراتری کا پر منایا جاتا ہے قرآنوں میں بتایا گیا ہے کہ ماں سیوراتری کے دن بھگوان سیو اور ماتا پارواتی کا بھی بھا ہوا تھا اس اپلکش میں سیو بھگت ورط رکھتے ہیں اور سیولنگ کا عوی شیف کرتے ہیں اور پوجہ ارچنا کرتے ہیں ماں سیوراتری کے پاون پر پر ہم آپ کو کچھ ایسے ہی رہسمیں اور چمتکاری سیولنگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آج بھی افوا بنے ہوئے ہیں کچھ سیولنگ اپنے رنگ بدلنے کے قارن پر سیدھے تو کچھ سیولنگ کا جلوی سے ساگر کرتا ہے آئیے جانتے ہیں ایسے سیولنگ کے بارے میں جن کے چمتکار کو دیکھ بھکت بھی حران رہ جاتے ہیں پردیس میں کلو میں ایک اونچے پروت پر ایسے سیولنگ استطح ہے جہاں ہر سال ان پر بجلی گرتی ہے بجلی گرنے کے قارن وہ کھنڈت بھی ہو جاتے ہیں لیکن مندیر کو کچھ نہیں ہوتا ہماچل میں اس مندیر کو بجلی مہدیو کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر دو سنتیشور مہدیو مندیر بڑودرہ جیلے میں استطح سنتیشور مہدیو مندیر اپنی خوبی کے قارن دنیا بر میں پرسیدھ ہے یہ مندیر سمندر کے بیچ میں استطح ہے اور اس مندیر کا نربان بھوان شیف کے پتر کارتیگے نے کیا تھا اس مندیر میں استطح سیولنگ کا جلوی سے خود ساگر کرتا ہے دراصل سمندر کا جلستر دن میں دو وار بڑھتا ہے جس سے مندیر پوری طرح ڈوب جاتا ہے لیکن کچھ دیر بعد پھر سے مندیر دکھانے دینے لگتا ہے نمبر تین لٹرو مہدیو مندیر آرکی سونل جیل میں لٹرو مہدیو مندیر استطح ہے گفہ کے اندر موجود اس مندیر کے سیولنگ پراکرتک ہے اس سیولنگ میں کئی چھید ہے یہ سیولنگ اس لئے پر سیدھے کیوں کی یہاں کے سیولنگ سگریٹ پیتے ہیں بھاکتجن سیولنگ کے چھید میں جلیوی سگریٹ فسا دیتے ہیں اور کچھ دیر بعد سگریٹ خود ہی سلگنے لگتی ہے جیسے کوئی اسے پی رہا ہو نمبر چار مہدیو سالہ دھام ایسے کھنڈی سیولنگ ہے جن کی پوجا کی جاتی ہے جھارکنڈ کے گویلے کارا میں مہدیو سالہ دھام استطح ہے اور یہاں کھنڈی سیولنگ کی پوجا کی جاتی ہے یہاں سیولنگ کے دو ٹکڑوں کی پوجا کی جاتی ہے ایسے ہی جھارکنڈ کے دیوگھر جیلے میں باسکی نات مندر استطح ہے جہاں کھنڈی سیولنگ کی پوجا کی جاتی ہے نمبر پانچ اچلیسور مہدیو مندر دھولپور میں اچلیسور مہدیو مندر بہت پرسد ہے ماننے تا ہے کہ مندر میں استطح سیولنگ کا دن میں تین بار رنگ بدلتا ہے صبح جہاں سیولنگ کا رنگ لال ہوتا ہے تو دوپیر میں کیسری اور وہیں سام کو سیولنگ کا رنگ شامہ ہو جاتا ہے نمبر چھے کالیسور مہدیو مندر اور بنکھڑی مہدیو مندر سیولنگ اتر پردیس میں استطح ہے یوپی میں گھاٹ موپور تحصیل کے کالیسور مہدیو مندر ہے اس مندر میں سیولنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سرے کی روشنی میں سیولنگ تین وار رنگ بدلتا ہے پرتیت ہوتے ہیں سیولنگ کے اس چمتکار کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں وہیں چکرپور میں جنگل میں بنکھڑی مہدیو مندر استطح ہے بتایا جاتا ہے کہ روہنی نقشتر میں جب سیوراتری پڑتی ہے تب سیولنگ سات بار رنگ بدلتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے نمبر سات منتگیسور سیولنگ خور جہاں استطح منتگیسور سیولنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سیولنگ ہر سال تیل کے اکار کا بڑھتا ہے سیولنگ جتنا اوپر ہے اتنا ہی نیچے سیولنگ نو فٹ جمین کے اندر ہے اور اتنا ہی اوپر بتایا جاتا ہے کہ اس سیولنگ کی پوجہ بھگوان رام نے کی تھی نمبر آٹھ کلیا نیشور مہدیو مندر ہاپور جیلے میں کلیا نیشور مہدیو مندر استطح ہے اس سیولنگ کا رہش سے اپنے آدم میں عدبوت ہے بتایا جاتا ہے کہ سیولنگ پر چڑھایا ہوا جل اور دودھ جمین میں سما جاتا ہے نمبر نو بھوتیشور شیو مندر مدورہ گاؤں میں بھوتیشور شیو مندر استطح ہے اس مندر میں استطح سیولنگ ہر سال کریب چھے سے آٹھ انچ بڑھتا ہے یہ سیولنگ آج کے دور میں اٹھارہ فٹ لمبا ہے راجے کا راجسوے ویبھاگ ہر سال سیولنگ کا ماپ ریکارڈ رکھتا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں موسیقی